دیس کو کیندی چین پرشت جو تفاہی بھتی تھا ہے کچھ کے دوارہ تفاہی بھتی کی پرشت دو پالیوں میں کی گئی اور پرشت کے بعد اس پرکار کے میڈیا سے ریپورٹس آنے لگیں کہ اس میں انمیتائیں ہوئی ہیں اور کچھ گربڑی شکایتیں آئیں کچھ پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے پرشتر کے آنسر کیس کو فلاش کیا گیا اور اس پرکار کا یہ ماحول بنا گئی کچھ نہ کچھ گربڑی سنے ہوا ہے تو اس کی سوچنا جیسے ہی سب طرف پھیلی تو آرتی گفرہ رکھائی نے اس کو پتہ سنگیان لیا اور ہم لوگوں نے اس معاملے کی جانش کرنا شروع کر دی سبھی زلے کے اس پی جہاں جہاں سے اس پرکار کی شکایتوں کے سوچنائیں آئیں ان سے بات کی گئی اور ان کے ہاں جو بھی افیارز درد ہوئی تھیں یا کمپلینٹ آئیں تھیں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے جانکاری لی ان سے سارے ڈیٹیلز پر آپ کیے بہت جہاں ریکاوریز بھی ہوا تھا گیڈٹس کا آنسر شیٹس کے جو چٹس ہوتی ہیں ان کی اور اس کے علاوہ بہت سے معاملے تو بیہار ان کے ایگزامنیشن بورڈ کے وائلیشن میں بھی ہوئے تھے مگر جو مکہ ایف آئی آر سوئی تھی جس میں کچھ نہ کچھ افرادی گروہ کا سنگٹت لگ رہا تھا جس کا ہاتھ ہو سکتا ان کی جانکاری پراپٹ کی گئی جانکاریوں کو پراپٹ کرنے کے پشاہ جو ایگزامنیشن کی سپیرٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کلوار اور چھرکانی کی گئی ہے اور بہت سے اچھے اور جو مینات کرنے والے بچے ان کی پھوش کے ساتھ بھی ایک پکار کا یہ چھرکانی ہے ایسے سبھی معاملوں کی ایف آئی آرز کو ہم لوگوں نے الگ سے دیکھا اور اس کے بارے میں پھر یہ نیڑنے ہوا کہ ان سارے معاملوں کو آرتھک اپرا دکھائی کی ایک وشیش ٹیم اس کا انویسٹیگیشن کو دیکھنے گی آج کیونکہ اورڑی کمیشن کے دوارہ دونوں پرکشاں جو دونوں پالی میں پرکشاں ہوئی تھی اس کو کنسل کر لیا گیا ہے اور آگے بھی جو دو شپ ہونی تھی ان کو بھی انہوں نے سکت کیا ہے تو اب یہ سارے معاملوں کو ایو ایو کے دوارہ ٹیک آور کر لیا گیا ہے اور ہم لوگ اس میں بہت گہرائی سے انیسٹیگیٹ کریں گے جو بھی اس میں دوشی ہوگا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو سرکاری کرمچاری ہو یا پرائیویٹ انڈیویجویل ہوگا اس کے ورود کٹھوڑتوں کانونی کاروائی کی جائے گی اور اس پورے پرکرن میں جو لوگ بھی دوشی پائے جائیں گے جو بھی موڈس آفرنڈائی لوگوں نے استعمال کیا ہے جو بھی شیئر کیا ہے جس سے ایک پاپر ایگزامنیشن کا محول ان کی تحت تک انسندھان جائے گا اور ان کے ورود کٹھوڑتوں کاروائی ہم لوگ کریں گے کل ملا کے ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئے ہیں وہ بیہار کے چالیس میں سے اکیس زلو میں اپائیرز درد ہوئی ہیں جس میں سکسٹی سیون کیسز درد ہوئے ہیں اور اس میں قریب وان فورٹی ایٹ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اور بہت سی ریکوریز ہوئی ہیں اس میں گیاجٹس ملے ہیں بہت سی اور چپس ملی ہیں سمگری ملی ہیں ان ساری چیزوں کا بھیان کیا جا رہا ہے اور اس پہ آگے کی کاروائی ہم لوگ کر رہا ہے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ایک وشیش ٹیم کا گٹن کیا گیا ہے جو وریفتہ عدکاریوں کے عدین کام کرے گی اس کی مانٹرنگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوگی ہے اور اس میں کچھ اترک عدکاریوں کو بھی پولیس کو فیالے سے ہم لوگ انروز کر رہے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا اور ان پورے ماملوں میں جتنے بھی افیارز ہم لوگ ٹیک آور کریں گے مجھے لگتا ہے کہ لگ بگ دو ترجم سے اترک کیسز کو ٹیک آور ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور یدی اس کے بعد کچھ اور بھی ماملے آئیں گے تو ان پر بھی بیچار کیا جائے گا ان میں بہت لمبا سمیں نہ لگے اس کے لیے ٹیم میں اچھے پدادکاریوں کو رکھا جائے گا اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انویسٹیکیشن ہوگا اس میں سائنٹیفیکلی الیکٹرونک جو بھی ہماری ایوڈنس کلیکشن کی مٹینیزم سے ان کا استعمال کیا جائے گا اور ابھی تک پرائیما فیسیز جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں لیکج ہوا ہے سمیں سے پہلے پرشن پتر کے آنسر کیس کا باہر آنا اپنے آپ میں یہ سجسٹ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی مادہم سے پرشن پتر لیک ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے دوارہ اس کے آنسر کیس بنا کے سرکولیٹ کیا گیا ہے اور اس میں پیسے کا بھی لیندین کے ساتھ شکاف ہوئے ہیں ابھی تک بہت سے جانڈیڈیٹس کے دوارہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اس پرکار کی یو پی آئی ٹرانزیکشن کے ماتھیم سے پیسے دینے کو کہا گیا تھا اور بعد میں یہ کافی وائٹ سپریڈ ہو گیا ہر جہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگیں تو یہ اب اس میں کسی پرکار کے سندے نہیں ہیں لیکج کی شروع کر اور اسی پہ ہم لوگا بنو سندان کریں گے اس میں جو لوگ بھی ہیں انوال جیسے بھی ہیں اس کی کیا بھومی کا آئے آنے والے سمجھ میں پتہ چل جائے گی ہم لوگوں نے اس میں بہت پبلک کے بھی لوگوں سے سوڈنٹ سے بھی بات کیا ہے ان کے دوارہ بھی ہم لوگوں کو کافی سوچنائیں دی گئی ہیں اور میں آپ کے مادیم سے بھی یہ چاہوں گا ہمارا ہے جو ٹول فری نمبر ہے آنسلی کپڑا دکھائی کا 0612 جو کوڑ ہے پتنا کا 2 16 236 2216236 اب اس سے ریپیٹ کرتا ہوں 2216236 یہ ٹول فری نمبر پر یوں بھی رہے ہیں کسی بھی پرکار کی سوچنا دینا چاہتا ہے اس اگزیم میں جو گھڑ بڑیاں ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو ہم لوگ اس کا سواگت کریں گے اور ان کی یوں بھی انفرمیشن ہے اس کو گھنڈ کرے گا اور اس پہ بھی ہم لوگ جانس پڑتال کر کے جو بھی اس میں یتوچت کاروائی کرنا ہے وہ کی جائے گی اس کے علاوہ ہمارا ای میل آئی ڈی بھی ہے جس پر اپنی انفرمیشن یا یوں بھی ٹیٹیل سے ان کو شیئر کرنا ہے پبلک کر سکتی ہے یہ Cybercell-Bih at the rate of nic.in ہے Cybercell-Bih at the rate of nic.in کہ آپ کو الگ سے بھی سرکولیٹ ہم لوگ کروا لیں گے جو اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے سام شیئر کریں اور جو بھی ہمارے ادھکاری اس میں رہیں گے ہم لوگوں نے کئی ٹیمز کو گھٹن کا یوجنا رکھی ہے اس میں اور ہر ایک ٹیم الگ الگ جگہ پر کار کرے گی اور جو بھی سجنائیں ملے گی چاہے وہ ڈیجٹل انفرمیشن کا ایکسٹریکشن ہوگا جو گیجٹس ملے ہیں یا منی سے ریلیٹیڈ جو ہمارا انویسٹیگیشن ہوگا فائننشل انویسٹیگیشن ہوگا وہ ایک الگ آیام اس کا رہے گا اور پھر یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے کہاں ٹرانسفر ہوا ہے کون اس کے بینیفیشریز ہیں یہ سارا چیزیں دیکھی جائیں گی اور کیا اس کا سوڈس ہے کہاں سے پہلی بار یہ آنسر کیز آئی ہیں کون ریکٹی ہے کون سنڈیٹن ہے کون گروہ ہے اور اس نے کسی اور لوگوں کو اس چیز کو شیئر کیا جن کے مادین سے یہ مارکٹ میں آیا سوشل میڈیا میں آیا یہ ساری چیز ہم لوگ دیکھیں گے اور آنے والے سمیں میں جو بھی اس میں کمیاں پائے جائیں گی اس کو بھی ہم لوگ اچھت مادین سے سنگیان میں کمیشن کے بھی لائیں گے جس سے بھوش میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اس طرح کی چیزوں کے لیے اور جو سیوگارڈز ہیں وہ بھی اس کے لیے دیکھے جائیں گے ساری چیزیں اس میں جانس کی جائیں گے تو کون ملا کے ابھی ہم آپ کے ذریعے یہی جنتہ سے ریکویسٹ کریں گے کیس میں کٹورتف کاروائی ہم لوگ کریں گے پہلے بھی آرتھے گفرہ دکھائی نے آپ سب کو جانکاری ہے ہم نے بی بی ایسی کے کیس کو دیکھا ہے ایس ایسی کے بھی ایک شکایت کی اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اور بھی اگزامنیشن میں جو جو پہلتف کاروائی ہیں بھی بہت سے ریلیٹیڈ ریکٹس کو بھی آرتھے گفرہ دکھائی نے اس کا پردہ سانچ کیا ہے تو اس کیس میں بھی جلدی ہی اور مضبوط کاروائی امیلوک کریں گے کانونی دائرے میں اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے بھی روٹ کٹورتف کاروائی ہوگی